بہت سے لوگ جانب سے ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ مسلمان مہیلہ کو ایڈوکیشن نہیں دیتے ہیں ان کے ساتھ انجسٹس کرتے ہیں جتنا پیسے جتنا توجہ اپنے بچوں پر دیتے ہیں وہ لڑکیوں پر نہیں دیتے ہیں جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے اگر کوئی لڑکی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہے اسے مسلمان کبھی بھی نہیں منا کر سکتا ہے وہ جتنا ایڈوکیشن لینا چاہے اور اسلام اس کو پرمیشن دیتا ہے اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید آپ سب بخیر ہوں گے ابھی نیپال کے مختلف اسٹیٹس میں اور بسٹرکٹس میں اسلامی سنگ نیپال کی جانب سے وومن رائٹ کمپین یعنی مہیلہ ادھیکار کمپین کی شروعات ہوئی تھی اور سکسس فلی بہت سارے اسٹیٹس میں دسٹرکٹس میں کامیابی کے ساتھ وہ کمپین سمپن ہوا یعنی خطدام پذیر ہوا اور کافی مجھے خوشی ہوئی جب اور میں نے اس کے بہت سارے پوچٹ بھی فیس بک میں میں نے شیئر کیا تھا بہت ضروری تھا کہ اس طرح کے ٹاپکس کو میں ڈسکشن کی جائے اور جو صحیح فیکٹ ہے لوگ سامنے لائے جائے کیونکہ مسلم مہلہ کے ادھیکار کے تعلق سے بہت سارے ممالک میں ٹپ نہیں ہوتی ہے بہت سارے ممالک میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم وومنس کو ادھیکار نہیں دی جاتی ہے انہیں انجسٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے ساتھ اتی اچار ہوتا ہے تو بہت سارے ایسی چیزیں وہ کرتے رہتے ہیں لیکن جب وہ اسلام کا گہرائی سے مطالع کریں گے دیپلی اس کی سٹڈی کریں گے یہ بات ان کے آنکھوں کے سامنے روزہ روشن کی طرح یہاں ہو جائے کیونکہ اسلام نے جتنا آدھیکار جتنا جتنی رائٹس عرفتوں کو دیا ہے شاید وہ کسی اور مذہب نے دیا ہو تو بہت مبارک بات ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کا آغاز کیا اور مختلف اسٹیٹس میں اور میں نے دیکھا بہت سارے ماشاءاللہ کارکونون اور جو انتظامیہ جو اسلامی سنگل نیپالی انتظامیہ کافی محنت کے ساتھ جتو جہد کے ساتھ مختلف جگہوں میں کمپین کا انعقاد کے ریلی کے ذریعے سے اور سپیچز کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے جو مسلم محلہ کا دی ہکاہل اس کو لوگوں کے سامنے لایا اور بڑا کامیاب رہا اور دو چیزیں میں یہاں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کی جانب سے ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ مسلمان محلہ کو ایجوکیشن نہیں دیتے ہیں ان کے ساتھ انجسٹس کرتے ہیں جتنا پیسے جتنا توجہ آپ نے بچوں پہ دیتے ہیں وہ لڑکیوں پہ نہیں دیتے ہیں جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے اگر کوئی لڑکی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہے اسے مسلمان کبھی بھی نہیں منا کر سکتا ہے وہ جتنا ایجوکیشن لینا چاہے اور اسلام اس کو پرمیشن دیتا ہے آلاؤ کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ پھوری دنیا بہت سارے جو مسلم مہین ہیں بڑے بڑے پوشٹوں میں فائز ہیں اور آگے پڑھ رہی ہیں بس یہ ہے کہ بہت سارے جو مطلب ویلیجز ہیں بہت سارے علاقے جہاں پر فیملی والے ان کو پرمیشن نہیں دیتے زیادہ نہیں پڑھاتے ہیں یہ تو صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ دوسری کمیونٹی میں بھی یہ بات ہے بچوں کو پڑھا کے کیا کریں گے ان کو تو دوسرے کے گھر جانا ہے یہاں پہ دعا چکے کھانا پینا بنائیں گے تو اس طرح کی چیزیں سے مسلمانوں نہیں بلکہ دوسری کمیونٹی میں بھی بھی ہے بہرحال تو مسلمان اسلام ہمیشہ پرمیشن دیتا ہے اور مہیلہ کوئی شکچہ کا کبھی بھی اس پر پردی بند نہیں لگاتا ہے جتنا ایڈیوکیشن حاصل کرنا چاہے فلی ہوا کر سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پردے پہ بھی کافی انگلیاں اڑھتی ہیں اور بہت سارا لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ پردہ ایڈیوکیشن پہ حیل ہے یہ پردہ فلان چیز پہ حیل ہے یہ پردہ ایک تھوپا جاتا ہے لڑکیوں پہ جبکہ یہ بلکل غلط ہے یہ پردہ ایک ریلیجس ڈریس کوڈ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے بہت سارے کیمیونیٹی میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ڈریسے ہیں وہ پانتی اسی طرح مسلم ہے اور کوئی برکہ پان لے نکاب پان لے جیسے ضرور نہیں کہ وہ ایڈیوکیشن حاصل نہیں کر سکتی وہ کہیں نہیں جا سکتی ہے وہ ہر کچھ کر سکتی ہے اور حیل بھی نہیں ہوتی ہے جو پردہ ہے وہ بیچ میں کبھی بھی حیل نہیں ہوا ہے آپ دیکھیں گے بہت سارے مہیلہ ہیں بہت سارے مہیلہ ہیں جو پردہ کے ساتھ نکاب کے ساتھ وہ دنیا کی عظیم کامیابی بھی حاصل کی آپ آپ دیکھیں گے امریکہ وغیرہ وغیرہ میں بہت سارے بڑے بڑے اخدے پر نکاب پاننے والی برکہ پاننے والی فائز ہیں تو یہ نکاب کسی کامیابی کے لیے حائل نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہے شرکچہ کے لیے عورتوں کی عزت و عفت اور عظمت کی شرکچہ کے لیے حفاظت کے لیے پردہ لگا جاتا ہے کیونکہ ایک لڑکی بہت سارے مطلب جو آپ دیکھیں گے سوسائٹی میں مطلب شرکھانے کے بہت سارا واقعات ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ختم ہو جائے گی آپ دیکھیں گے کہ آپ یورپ کنٹریز میں دیکھیں یا فید آرپ کنٹریز میں دیکھیں آپ دونوں کے جب کمپیر کریں جب دونوں کا مطلب آپ انیلائز کریں گے دونوں کو سامنے رکھ کر گیا تو مسلم ممالک میں جو ریپ کے کس کم ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ مطلب عورتیں بلکل برکے میں ہوتی ہیں نقاب میں ہوتی ہیں تو بیوٹی وہ ظاہی نہیں ہو پاتی ہے تو پھر وہ لڑکوں کو موقع نہیں ملتا ان کو کچھ کرنے کا وہی چیز آپ لینے یورپ وغیرہ میں بلکل ہاپ اور شورٹ کپڑے میں لڑکیں نکلتی ہیں تو اس سے ایک بد املی کا محول پیدا ہوتا ہے پھر لڑکوں کا موقع ملتا ہے ان کو چھیڑنے کا تو اس سے ایک خراب ماحول ہوتا ہے اور پھر وہیں پہ دیکھیں گے کہ آپ امریکہ ہوگا زیادہ ریپ کے یا پھر زیادہ کیسز ہوتے ہیں تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم شروعی آدھا کرتے ہیں ان لوگوں کا ہم زیمداروں کا جنہوں نے سکسسفولی کے ساتھ کمپینڈ کو چلایا اور مسلم ادھیکار کو لوگوں کے سامنے لایا اور اسلامی سنگ نیپال ریلی ایک 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 بہترین اورگنیزیشن ہے نیپال میں جو ہر بہت سارے ایسے آوییننس کا پورا لوگ لاتے رہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ہم سب کو اس کا حصہ بننا چاہیے اور کام کرنا چاہیے میں بھی ان سے منسلیق ہوں انشاءاللہ فیچر میں میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اسلامی سنگ نیپال کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کام کرنا ہے آگے بڑھنا ہے نیپالی قوم کو اور جو ان کو آگے بڑھانا ہے ایڈوکیشن سیکٹر میں اور جو ڈیفرینٹ جو ہم بیک ورڈ ہیں سیکٹر میں ہم آگے بڑھنا ہے اور اچھا شکشہ لینا ہے اور ملک کو بنانا ہے انشاءاللہ پھر مل دیں ایک سنگ نیپال ویڈیو میں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ